من شر شر سے الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے الخناس بار بار پلٹ کر آنے والے کے من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے من شر الوسواس الخناس جتنے بھی شر ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا ما خلق اور جن کی تفصیل بیانے انسان کے لئے ان سب میں سب سے خطرناک شر سب سے بدترین شر شیطان کا شر ہے وسواس یہاں موسوس کے معنوں میں آیا ہے وسوسہ ڈالنے والا یعنی بہت مبالغے کے لئے آتا ہے مصدر کو جب فائل کے معنوں میں استعمال کیا جائے وسواس کیا مصدر ہے لیکن یہاں کیا معنی کیا آپ نے وسوسہ ڈالنے والا حالانکہ ڈالنے والے کے لئے کیا آتا ہے موسوس تو وسواس الخناس جو پلٹ پلٹ کیا آتا ہے پیچھے آپ الجوار الخنس پڑ چکے اور خانس کا لفظ آتا ہے تو خانس جو ہے خانس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چھپ جانا پھر پلٹ کیا آنا ان ستاروں کو کہتے ہیں نا جو چھپ جاتے ہیں یا پھر سیدھی چال چلتے چلتے واپس پلٹ جاتے ہیں تو شیطان کی بھی چال کیا ہے کیسے عمل آور ہوتا ہے تھوڑا سا آگے آتا ہے انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہے پھر آگے آتا ہے پھر پیچھے ہوتا ہے یعنی بار بار پلٹ پلٹ کے یعنی کہ ایسا چور ہے جو ہر وقت گھات لگا کے دل پر بیٹھا ہوا ہے کہ کس وقت دل خالی ہے تو میں فوراں آکے اپنی جگہ بناوں فوراں لوٹو اس کو فوراں اس میں جو ایمان ہے یقین ہے توقل ہے تقوی ہے اخلاص ہے اللہ کی محبت ہے اللہ کا خوف ہے نکالو اس کو بار ہر وقت وہ یہاں حملہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے لیکن جب انسان اللہ کے ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس